بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو دا مای یوٹیوب چینل آئیم سردار خان سورو فل ٹائم ماتمیٹک سٹیچر تو آج جو ایکسرسائز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دیٹ ایس ایکسرسائز 1.4 تو اس میں ہم نے کیا چیز سیکھنی ہے اس میں ہم نے سیکھنی ہے کہ ایک کمپلیمنٹ کس طرح معلوم کیا جاتے ہیں اور اس کو کمپلیمنٹ کو کس طرح اگر 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 یوز کر سکتے ہیں اور اس میں تین چیزیں مین غور فکر ہوں گی ٹھیک ہے ایک کمپلیمنٹ کس طرح ہوتا ہے یونین انٹرسیکشن تو آپ کہتا ہے اور یونیورسل سیٹ کا کمپلیمنٹ کس طرح ہوتا ہے اور خالی سیٹ کا کمپلیمنٹ کس طرح ہوتا ہے تو کوسٹن لکھ لیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے تو کوسٹن ہمارے پاس ایکسرسائز لکھ لیتے ہیں ایکسرسائز 1.4 کوسٹن نمبر 1 اس میں جو یو ملا ہوا ہے ہمیں یونیورسل سیٹ جسے ہم کہتے ہیں تو بتاتا چلوں کہ یونیورسل سیٹ کیا ہوتا ہے بسکلی جو یونیورسل سیٹ ہوتا ہے جو بھی آپ کے پاس سیٹ اویلیبل ہیں سب سے وہ بڑا سپر سیٹ ہوتا ہے اس سب کا لیکن لکھ کے پھر سمجھاتا ہوں A B C D E اور F وہ جو ہمارا A سیٹ ہے وہ ہے ہمارا A E F ٹھیک ہے اب تیکھیں یہ ہمارے پاس سیٹ ہے یہ ایک درس میں موجود ہے تو یہ اس کا سپر سیٹ ہی لائے گا اور سپر سیٹ میں تقریباً سارے سیٹ ہوتے ہیں ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو بھی آپ کے پاس سیٹ اویلے بانتے ہیں تو پہلا پوسٹن اس میں آتا ہے کہ A کامپلیمنٹ اب دیکھیں A کامپلیمنٹ بیسکلی ہوتا کیا ہے A کامپلیمنٹ ہو جو بھی A والے ان کو چھوڑ کے باقی جو اس میں پہلے ایک شارٹ کٹ بتاتا ہوں کہ بھئی A تو یہ ہے ٹھیک ہی سب کو بتا ہے A کامپلیمنٹ کیا ہوگا ان کو چھوڑ کے اس میں سے باقی A ہے تو A کو چھوڑ دو B نہیں ہے تو B لکھیں گے C بھی نہیں ہے تو C لکھیں گے D بھی نہیں ہے تو D لکھیں گے E موجود ہے نہیں لکھیں گے F موجود ہے نہیں لکھیں گے تو یہ ہمیں A کامپلیمنٹ مل چکا ہے مطلب کہنے کا جو بھی A کے کامپلیمنٹ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی جو U میں ہوتے ہیں وہ A کامپلیمنٹ کہلاتے ہیں in short پر یہ چیز ہے solve کرنے کی اب تک صحیح ہے پر اگر کہیں پہ پیپر میں لکھ رہے ہیں کسی کو پڑھا رہے ہیں تو ہم کس طرح کرتے ہیں یہ کامپلیمنٹ لکھیں گے وہاں لکھیں گے U دیفرنس A تو پہلے ہم نے کرنے کیا ہے U کے لکھ لیں A B C D ٹھیک ہے E اور F پھر دیفرنس پھر A کے A E F جو save ہوں گی ہم کار دیں گے say A اور دیفرنس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو بھی چیزیں آپ کی جو لیفٹ سائیڈ پہ بچیں گی وہی لکھیں گے اس طرح اگر کچھ بچتا تو وہ ہم نہیں لکھتے یہ ہم پہ بچے گا صرف وہی لکھیں گے تو B C اور D صحیح امید ہے آپ لوگ سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک چلتے ہیں ہم دوسرے پوستن کی طرف اس کا second second میں کیا ہمیں given ہے ہمیں ملا ہوا ہے A union A compliment اب دیکھیں ادھر بھی A compliment ہے تو ہم کیا پھر سے وہی چیز solve کریں نہیں کتے نہیں یہ ہمیں اوپر ملی ہوئی تو ہم اسے ہی use کریں گے کس طرح دیکھتے ہیں A ٹھیک ہے union A compliment is equal to A کے پہلے لکھیں گے A کے کیا ہیں A E اور F union A compliment B T T اور D دیکھیں کیا ہو سکتا ہے ادھر لکھ لیتے ہیں تو union میں ایک ساتھ ترکے رکھتے ہیں A ادھر ہیں B ادھر ہیں C ادھر ہی ہے D بھی ہے E ادھر سے اور F ادھر سے ایک چیز یہاں بھی آپ لوگوں کو نوڈ کی ہوگی یہ سارا کا سارا کس کے برابر ہے U کے برابر دیکھیں universal set میں بھی وہی ساری چیز ہیں ہم ڈائریکلی اس کی جگہ پہ یوں لکھ سکتے ہیں ایک اور چیز ہم نے یہاں پہ solve کر لیے تو ہمیں پتہ ہونا چاہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی بھی دنیا کا اگر اسی set کو union کرو اس کے ہی compliment سے تو universal set آتا ہے ٹھیک تو ہوگا جو بھی set بنا ہوگے سارے کے سار ہوگے answer یہ ہی ہو جائیں گے ٹھیک اس کے بعد آتا ہے تیسرا تیسرا اس کا intersection ہے intersection a compliment پہلے آپ a کے لکھنے a e f intersection b c اور d دیکھیں ان دونوں میں کیا چیز save کچھ بھی save نہیں تو یہ answer یہ خالی set ہوتا ہے اس کو empty کہا جاتا ہے اس کو اس طرح میں لکھتے ہیں وہ سے اس طرح میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی understood کہیں پہ بھی اس کے مطلب جو set ہے وہ not given ہو just یہ ملا ہوا ہو کہ intersection a compliment تو مجھے بتائیں کہ یہ اس کے برابر تو آپ کو فالی set پہ یہ ضرورت نہیں ہوتی ہوتی ہے ہمیشہ a اور a compliment کبھی بھی کوئی چیز سیم نہیں ہوتی تو یہ بھی ختم ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے fourth fourth کہہ رہا ہے اہم ترین یہ چیزیں استعمال ہوتی اور ٹیسٹوں میں بھی آتی ہیں a seven کی class پر یقین کریں جب first enter کے بعد بچے university میں جاتے ہیں یہ چیزیں کبھی تو بھی ٹیسٹ میں آ جاتی ہیں ٹھیک universal کا compliment تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے u میں سے u کو کاٹ دے سیدھی بات u میں سے u کاٹ یں گے تو کچھ بھی نہیں پچے گا پھر بھی ہم کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ آ جائے ہمارا a دیکھیں b c d e اور f پھر وہ a b c d e اور f صحیح تو a b c d e f a b c d e f کر دیا اور ایک چیز یہ جو یہاں میں لکھا اور یہ مثال کے طور پہ یہ پہلے پہلے میں یہ لکھا دیکھیں اس کے بعد direct ہم یہ لکھتے ہیں ٹھیک نا بار بار یہ نہیں یہ ایک دفعہ explanation یہ لکھتے ہیں تو یہاں پہ میں یوں وائلس یوں سے بعد میں یہ واپس وہی لکھ ہوا تو جواب کیا آیا ان کا جواب یہاں یونیورسل کا کامپلیمنٹ خالی سیٹ ہوتا یہ ملے ہو یا نہ ہو آپ کو یہ ملا کامپلیمنٹ تو آپ خالی اس کا پھنے لیں گے اس کے بعد آتا ہے 5 5 میں خالی سیٹ ہے اس کا کامپلیمنٹ تو یہ کس طرح ہوگا خالی سیٹ کا کامپلیمنٹ مطلب یوں میں سے خالی کار دو ہے تو لوجک والی بات اس خالی بات کچھ نہیں یوں میں سے کچھ نہیں کار دے تو یوں ہی بچے گا پھر بھی ہم کر کے دیتے ہوں اے بی سی ڈی ای 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 وائنس خالی سیٹ ہوئی اے بی سی ڈی ای اور ای ای ٹھیک ہے تو کہے سکتے ہوں یہ چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہو گی اگر سمجھ نہ ہے تو مجھے کمنٹ کیجئے گا ایک اور چیز جو ویڈیوز میں بناتا ہوں میں نے کافی دفعہ یہ چیز بتائی کہ میں فل ٹائم ٹیچر ہوں ٹوشن اکیڈمی میری ہے ایوننگ میں مورننگ میں میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں تو ما شاء اللہ وہاں اسکول میں بھی ہم ریگولر کلاسز لیتے اور واپس ٹوشن پہ بھی ہم پڑھاتے ہیں تو ٹائم بہت کم ملتا ہے ہمیں ویڈیو بنانے میں اس لئے میری ویڈیوز بھی کافی لیٹ آتی ہیں تو اتنی محنت کرتا ہوں خاص ٹائم نکال کے تو تھوڑا سا کوشش کیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے ٹھیک اور کمنٹ انشاءاللہ میں ساری کمنٹ کے ریپلائی کروں گا کمنٹ کیجئے گا تو ابھی ہم کوسٹن جو سٹارٹ جنے جا رہے ہوں سیکنڈ کوسٹن ہونے یونیورسل سیٹ جو ملا ہوا ہے وہ ون ٹو ٹری ٹین تک دیکھیں یہ ایک طریقے ٹار ہوتا ہے سیٹ کو لکھنے کا زیادہ elements ہوتے ہم ڈاٹ ڈاٹ دیکھ کے آس نمبر دیتے ہیں ابھی ہمیں پتا ہے کہ یہ ون سے لے کر ٹین تک ہے اور جو دوسرا ہمارے پاس ہے وہ ہے ای سیٹ جس میں ہمیں 2 4 6 8 8 اور 10 بھی ہے سوری تو میں پتا چل گئے یہ even numbers ہیں اس میں جو پہلا question پوچھا دیا رہا ہے وہ ہے ہمارا ای compliment تو وہ ہی بات آ جائے گی ای 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 compliment کا مطلب ہوتا ہے یوں میں سے ای کار دی نا ای ہمارے پاس کیا ہے پہلے یوں کیا ہے ہمیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 اور یہاں پہ ڈیفرنس کی نشانی نہیں دی ہم نے 2 4 6 8 اور 10 ایک understood سی بات ہے کہ یہ even سگر اس میں سے کار دیں گے ہم کمپلیمنٹ جو ہمارے پاس آگیا 1 3 5 7 اور 9 ایک اور وہی شورٹ کٹ ڈیکھتے ہیں کہ اگر یہ u تھا sorry u sorry u یہ ہے اور یہ e ہے e کمپلیمنٹ کیا ہوگا ان کو چھوڑ گے باقی جو اس میں بچیں گے وہ ہمارا ہو جائے وہ ہی کوششن بس آئے چکا ہے تو چلتے ہیں اس کے اگرے کوششن کی طرف چلتے ہیں آگے آگے ہمارا کوششن نمبر جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ e universal set e کمپلیمنٹ تو e تو ہمیں پتا ہے کہ e union e کمپلیمنٹ پہلے e کے لکھ لیتے ہیں e ہمارے پاس کیا even number two four six eight اور ten جب کی universal set دے کے اور union e sign دے کے اور you کمپلیمنٹ جو ہیں وہ اوڑے one three یہ دیکھیں اب اوڑے مجھے کہاں سے پتا چلا بار بار ای کمپلیمنٹ نہیں معلوم ہوگا میں پھر شوالہ دیکھ ہوگا e کمپلیمنٹ کس کے برا ہوگا ہے یہی میں بار بار اس طرح کا ہوگا خواب خواب میں بار بار وہی چیزیں معلوم نہیں کہوں گا یہی چیز mathematics ریٹنگ سوٹی ٹھیک ہے 5 7 اس کے بعد 9 اب اس کی یگر یونین کرتے ہیں تو یونین کیا ہو جائے گی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ بولا لکھا ہے بیسکلی آپ کہ سکتے universal set ہے کیونکہ آپ پیچھے پڑ چکیں گے universal set ہے دیکھیں یہ ہم نے دکھا ہوا ہے دیکھیں یہ والی اس پر یہ والا دیکھیں 1 سے نیک 10 پہ جہاں پہ 1 سے نیک 10 پہ لکھاؤ گا وہاں پہ آپ u کے سر دے سکتے کہ یہ برابر تو انڈریکٹ لیا آپ کے سر even کو یونین کیا ہم نے اور کے ساتھ کیونکہ یہ even ہے تو یہ اور ہو جائے گا تو universal set آ لے اب ثرڈ کوسٹن کی طرف آتے ثرڈ میں intersection ہو گا intersection ہی ہے تو intersection e complement is equal to e e کے کیا ہے وی 2 4 6 8 اور 10 intersection اور اس میں اور 1 3 5 7 اور 9 ان دونوں میں کیا same کچھ بھی same نہیں ہے same کچھ بھی اگر same نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے خالی set کہیں گے خالی set کو اس طرح ظاہر کیا جاتے تو in other words آپ اسے کہہ سکتے جب ہم e intersection کرتے ہی complement کے جیسے ان دونوں میں کچھ ہی same نہیں اپنی مرس آپ direct بتاؤ گے خالی set آئے گا اور اگر میں کچھ بھی نہ کہو بس ایسے ہی لکھو mc اس میں یہ لکھاؤ اس اگر لکھ آپ وہاں پہ u لکھ دو گے ٹھیک یہ چیزیں اکثر آتی ہیں کیونکہ easy ہوتی ہیں لکھنے میں اور صرف concept accept ہوتا ہے تو بچے بچوں کو دیتے ہم لوگ جیسے وہ چیزوں کو خود identify کر سکے four میں کیا آ رہے ہے ہمارے پاس four میں وہ چیز آ رہی ہے u basically مجھے تو یہاں پہ اس کا answer بتا ہے u میں سے u خالی کر رہے تو خالی set آئے گا کٹیں گے تو خالی set آئے گا پھر بھی ہم کرتے u compliment is equal to u میں سے u card دیں تو جو بھی ہو گا one two three وہ ten تک پھر minus پھر یہ بھی one two three اور یہ بھی ten تک تو ہمیں پتا ہے کہ جب ten ہے تو ten سے ten گئے تو خالی set ہی بچے گا تو universal compliment خالی set آتا ہے last پچھوہ ہے پچھوہ کیا کہہ رہا ہے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے خالی set کا compliment ٹھیک ہے خالی set ہمارا ہے کیا تو دیکھتے ہیں خالی set کا compliment مطلب u میں سے خالی card دو خالی جب کٹیں گے تو اس میں کچھ فرق تو ویسے بھی نہیں پڑھے گا وان تو تھری اور ٹین تک اس میں سے خالی set نے کہا اس میں تو کچھ نہیں فرق پڑھے گا دو تھری اور یہ ٹین تھا خالی set ہو یہ کیا ہمارا universal set خالی set کا compliment کیا برابر ہوگا universal set تو یہ question بھی یہ ہی پہ ختم بتا ہے اس کے بعد question number three بات کرتے ٹھیک question number three چونکہ یہ راب ہے ٹھیک question number three اس میں یہ ملا ہو ہے اس میں پی کاملی میں ان کا union ان کا intersection اور یہاں پہ نئی چیز یونی ورسل set کو intersection کرو یون آئیو compliment سے تو دیکھتے کیا سمت سارا question پہلے لکھ لیتے ہیں پہ universal set universal set اسرے میں whole number zero one two three پھر جا کے 12 تک صحیح اور جو پی ہمارے پاس ملا ہوا ہے one three five seven nine اور eleven یہ اوڈے پیرا question ملا ہوا ہے جو پی کامپلیمنٹ تو یوں میں سے ادھر ہم پی کامپلیمنٹ ہوتا ہے وہ یوں مائنس پی ہوگا zero one two three four or twelve تک ٹھیک ہے اب آپ لوگ بھی mathematically mature ہوگئے ہوگئے یہ بار بار میں اس ٹھے پورے نہیں لکھ رہا کیونکہ یہ چیزیں بھی آپ آنی چاہیں سمجھ نہیں چاہیں کہ بیس طرح چیزیں ہوتی ہیں تو یہ میں نے لکھا اس کے بعد یہ one three five seven nine or eleven ٹھیک ہے تو پی کامپلیمنٹ is equal to اب دیکھیں اس میں سے یہ چیزیں کٹ جائیں گی zero بچے گا two بچے گا اور سارے کٹ جائیں گے تو four six eight اور اس کے بعد ten اور پھر twelve یہ یہ چیزیں ٹھیک بچ تو آگے تیسرے رفت پہلا ہو چکا ہے ہمارے اور اس سے ہم رکھیں گے یہ چیزیں آگے use ھیک ٹھیک اب آتے ہیں اس کے second اس کا second جو کہتا ہے وہ ہے اس کا union p union p complement پہلے دو کونسٹروں میں جی اس koncept سیکھ چکے ہیں جب کسی کو بھی اپنے complement سے union کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس universal set آتا ہے proof کرتے ہیں ٹھیک p union ٹھیک پہلے p کے لکھ لیتے ہیں p کے ویسے ہیں کیا p کے ہمارے پاس number 1 2 3 4 12 تک پہ universal z پہ ہمارے پاس p complement 0 2 4 6 8 اور 10 12 ٹھیک ہے اگر ان کو ملاتے ہیں sorry میں نے mistake کرنی یہ میں نے والتی سے کیا رکھ لیا ہے یہ universal set رکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ p ہونا چاہے p جو ہمارے پاس ہے میں سکتا p ہمارا ہے کیا p ہمارا اور number سے ٹھیک 1 3 5 7 9 9 اور 11 ٹھیک ہے اس کو consider نہیں کریں اوپہ والے کو consider کریں اگر old اور even کو ملائیں گے تو وہ ہی آجائے گا 0 1 2 3 اور 12 رہے ٹھیک 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 جہا intersection کی سائے دے دی دی گھ پھر جو ہم کیا رہیں گے ہم p کے دیں گے وہ 1 3 5 7 9 اور 11 ہیں ان دونوں کی انٹرسیکشن میں دونوں میں کیا چیز سیم ہے کچھ بھی سیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تو اس کو مقادی سیٹ کو اس طرح لکھتے ہیں تو میں نے جب اوپر اسٹیٹمنٹ لکھی وہ ایک کیونٹ لکھی ہے ٹھیک یہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد فورت ہے فورت کیا کہنا چاہ رہا ہے فورت کہہ رہا ہے کہ یونیورسل سیٹ کو یونین کرو سوری یونین نہیں ہے سوری یونیورسل سیٹ اور انٹرسیکشن کرو یو کامپلیمنٹ یونیورسل سیٹ کا کامپلیمنٹ سیٹ تو اس کو کرتے ہیں سو دیکھتے ہیں ویسے اگر یو اور یو کامپلیمنٹ کچھ بھی سیم نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں لیکنے ویسے تو اس کا انسر تو خالی آنا چاہے پھر بھی پروو کر کے دیکھتے ہیں انٹرسیکشن یو کامپلیمنٹ اس سے پہلے ہمیں اس کو سوچ کرنے سے پہلے ہمیں تو یوں معلوم ہونا چاہے کہ یوں کامپلیمنٹ ہوتا کیا ہے تو یوں کامپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے اوپر چکے ہیں یوں میں سے یوں مائنس کر دینا اور یوں کے کیا ہے ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ زیرو ون ٹو ٹری او جا کے ٹویل تک ٹھیک ہے ٹویل میں دھوالے پاس آ گیا تو اس کے بعد مائنس ہے اور اس کو سبسٹریک کرتے ہیں پھر ون ٹو سوری زیرو ٹری او ٹویل تک ہی کاٹیں گے تو سارے ہی کٹ جائیں گے تو اس لئے کہ سکتے ہیں خالی اکام یونیورسل سیٹ کیا جاتا ہے خالی سیٹ اور اس کو ہم یہاں پہ اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب پھر سے سون کرتے ہیں یونیورسل سیٹ انٹرسیکشن کرو کامپلیمنٹ سے تو یونیورسل سیٹ کے پہلے وہی آ جائے زیرو ون ٹو ٹری او ٹویل تک پھر انٹرسیکشن دے دیں گے پھر یوں کامپلیمنٹ کا کیا لکھلا تھا خالی اس کو ہم خالی رکھتے ہیں ان دولوں میں کیا سہے میں کچھ بھی سہے ہم نہیں تو کچھ نہیں رکھتے ہیں تو ہم نے ہم نے پروف کر لیا کہ انٹرسیکشن یوں اس یوں کا انٹرسیکشن یوں کامپلیمنٹ کے ساتھ تو خالی سیٹ ہی آتا ہے تو یہ یہی پہ سولف ہو چکتا ہے اور کوسٹرن تھری بھی ہم نے سولف کر لیا ہے اس کے بعد کوسٹر نمبر فور کی باری آتی ہیں کوسٹر نمبر فور کیا کہنا ہے اس میں ای بی سی یہ کچھ الفابیٹس ملے ہوئے پہلے سیٹ میں بھی یہ ملا ہوئے اس کے بعد بھی کامپلیمنٹ یونین یہ ہوئی سیم یہ تھرڈ اور فورت سیم ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو ابھی سولف نہیں کرتے کیونکہ یہ دیکھیں سیم سیٹویشن سے بس رکھنے کا طریقہ دیں اس کے بعد آتے ہم کوسٹر نمبر فائف کے طرف فائف میں یہ ملا ہوئے ایو اور یہ اے ملا ہوئے اور یہ بی ملا ہوئے اب یہاں میں یہ کچھ سیٹویشن سے سے کافی سولف تریکھیں کوسٹر نمبر فائف میں یہ پہلے جو اے ملا ہوئے وہ ملا ہوئے 1 2 3 4 جا کے 10 تا اور جو اے ملا ہوئے ہر میں وہ 1 2 3 5 6 اور 7 تو پہلا جو کوسٹن ہے ہمارے پاس وہ ہے اے کامپلیمنٹ اے کامپلیمنٹ میں سے تو آسان ہے یہ چیزیں چھوڑ کے اس میں سے باقی سارے رکھو 1 2 3 7 تک چھوڑ دو 8 9 10 یہ انسر ہے پر ہم سٹیپ کیسے چلا سکتے ہیں اے کامپلیمنٹ is equal to u میں سے اے کارٹ یوں ہمارا کیا ہے 1 2 3 4 10 تک اس میں سے مائنس اے کے 1 2 3 5 6 اور 7 اگر یہ پھر سے یہ بار بار نہیں لگتے ہم نے پاکلے بتایا تھا یہ بس لکھنے کے لیے بھائی آسان نہیں ہوتی اب دیکھیں کیا جائے گا اگر یہ کارٹ دیں گے تو 8 2 اور 10 یہ کوسٹن آگیا اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوسٹن نسکارا سیکنڈ بی کامپلیمنٹ بی کامپلیمنٹ بھی وہی چیزیں میرے بی یہاں میں لکھائی نہیں تو بی میں پھر سے نکلے فرموز بی ہمارے پاس کیا ہے 2 4 6 8 اور 10 صحیح تو سیدھی سے بات ہے بی یہ تو بی کامپلیمنٹ یہ ایمین ہے تو اس میں سے سارے اور سارے کے سارے ادھر آ جائیں 1 3 5 7 اور لڈ ٹھیک ویسے تو یہی پسٹن نسکار ہے اس ٹیپ رکھو گے تو وہی ویسے ہی آ جائے گا بی کامپلیمنٹ is equal to u میں سے بی کارٹ دینا ہے اور یہاں میں u کے لکھنے 1 2 3 0 10 تک لکھ لیں اس کے بعد ڈیفرنس کی نشانی دے دیں بی بی کے گیا ہے 1 3 5 7 اور 9 تو بی کامپلیمنٹ تو یہ اگر اوڈ کارٹ دیں گے تو یہ سوری میں نے یہ پھر سے میں نے غلط کر دیا تھوڑا چا دیکھیں یہ بی ایون ہے میں اس کو بی سوچ کے نہیں کیا ایون ہے 2 ہوگا 4 ہوگا 6 ہوگا 8 ہوگا اور 10 یہ ایون ہے اگر ایون اس میں سے پار دیں تو سارے کیا بچیں گے اوڈ ہی بچیں گے جو پہلے ہی اندازہ لگا کے میں نے سورٹ کر دیا تھا تو یہ کوسٹن جس کے دو ہوگئے باقی اس کے کہہ رہے ہیں ہم اس کو اس طرف پہلے تھے ہم دیکھیں اس کا کیا ہو سکتا ہے باقی اس کا تیسرا آگیا تیسرے میں کیا ہیں اے انٹرسیکشن اے کامپلیمنٹ انٹرسیکشن اے تو پہلے ہی بات ان دولوں میں کچھ بھی سیم نے ایدہ خالی سے اٹھی آئے کیونکہ اے اور اے کامپلیمنٹ میں کچھ بھی سیم نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہوتا پھر بھی آپ لوگوں کے لئے اس کو سوال کرتے ہیں اب دیکھیں جو اے کامپلیمنٹ ہے جو ہمیں بار بار سوال نہیں کریں گے ہم نے دیکھیں یہاں پھر اے کامپلیمنٹ ہم نے سوال کرتے ہیں اس ٹائپ تو اے کامپلیمنٹ کیا تھا ہمارا 8 9 10 8 9 اور 10 صحیح اس کے بعد انٹرسیکشن اور اے ہمارے پاس کیا تھا وہ یہ ہے 1 سے لے کر 7 تک 1 2 3 4 5 6 اور 7 اب دیکھیں میں کیا چیز سیم ہے وہ میرے ساتھ تو کچھ بھی سیم لی ہے ٹھیک ہے تو ہم کہے سکتے ہیں اے کامپلیمنٹ انٹرسیکشن اے سیگنال ڈو ہمٹی سیٹ تو یہ چیز بھی یہ نہیں پہ فتح ہو گئی اب فور کوسٹن کی طرف چلتے ہیں فور کوسٹن اس ہی گئی اے یونیٹ اے کامپلیمنٹ ایک چیز یہ دو سروں میں کچھ بھی سیم نہیں ہوتا پر جب بھی ان کی یونیٹ کی جاتے تو یاد رکھیں گے وہ یونیورسن سیٹ کے برابر ہوتا ہے پیچھے چیزیں آپ کر چکے ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اچھا ہو رہا ہے کیونکہ آپ کا کنسپ اور مضبوط ہوگا تو اے اے جو ہے اے کامپلیمنٹ پہلے اے لکھ لیتے ہیں اے ہمارا بیسکری کیا ہے ون ڈو تھری فور فائیو سکس اور سیون اور یونیورس یونین کے سائن دے دی اے کامپلیمنٹ ایٹ نائد اور ایڈ اب دیکھیں اگر اس کو سول کرتے ہیں تو ملا کے رکھیں گے یونیورس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ملا کے رکھتے ہیں تو یہ مکمل یونیورسن سیٹ کے برابر ہو گیا ان ڈائریکٹ ہی ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ یوں کے برابر ہیں کہ میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو اندازہ لگا کے بتایا تو صحیح تو اس کے بعد آتا ہے فائیو فائیو میں جو ہے نا بی کے حساب سے ہو رہا ہے بی یونین بی کامپلیمنٹ وہی بات ہے آئے گا تو یوں ہی سیٹ کیونکہ جب بھی دو ایک کی سیٹ ہو ان کے کامپلیمنٹ اور اس سیٹ کے ساتھ یونین کی جائے تو یونیورسل سیٹ آ جاتا ہے پھر بھی کر لیتے ہیں بی یونین بی کامپلیمنٹ ٹھیک ہے اب دیکھیں بی ہمارے پاس کیا ہے بی ہم نے پہلے پر بتاہ چکے ہیں بی ہمارے پاس بیون ہیں سین ٹو فور سکس ایٹ اور ٹین اور یونیورسل سین گی یونین کی سین اس کے بعد بی کامپلیمنٹ بی کامپلیمنٹ کیا ہیں اور ہے ادھر ون تری فائیو سیون نائن سینی سی بات ہے اس کو بلائیں گے تو 1,2,3,4,5,6,7,8,9 اور 10 آ جائے گا ٹھیک ہے جو کہ basically u ہی کہلاتا ہے تو اس کی اتنی جگہ اتنی کی بجائے لکھنے کے ہم یہ لکھ سکتے ہیں تو u, b union, b complement is equal to universal set اس کے بعد آتا ہے چھتا question جو کہ اس کا last ہے ہوگا b کو intersection کرنا ہے b complement ان دونوں میں دب کیا سیم پہنی بات ان دونوں میں کبھی بھی کچھ سیم نہیں ہوتا پہنے بھی بتا چکا ہوں ٹھیک ہے جیسے یہ ان دونوں میں بھی کچھ سیم نہیں تھا ہمیشہ کوئی بھی set کو intersection کرو اسی کی set سے complement سے اسی set کی complement سے تو ہمیشہ خالی آتا ہے اس کا خالی ہی آئے گا اگر پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہو تو b intersection b complement پہلے ہم b کے لکھیں گے b کے even two four six eight or ten intersection اور اس کے order one three five seven or nine لیکن even order میں کیا سیم کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں خالی اس طرح لکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو اس طرح لکھو b intersection b complement تو یہ exercise ہماری یہیں پہ complete ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اگر کوئی question ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ایک اور چیز پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس ویڈیوز کو بنانے کی بڑی ملک لگتے ہیں میں اپنے بیزی ٹائم میں اسے ٹائم نکالتا ہوں تو جب لائک کرتے ہیں آپ لوگ ویڈیوز کو تو ایک موٹیویشن ملتی ہے اور یہی موٹیویشن سے ہی ہم دوسری ویڈیوز پڑھاتے ہیں تو ضرور کمنٹس کیجئے لائک کیجئے اور اگر کوئی آپ کے فرنڈز ہیں جو سمجھتے ہیں ان کو نیڈ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میرا میتڈ ان کے لئے helpful ہوگا تو آپ ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ کیا آپ کو ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں جو سمجھتے ہیں